اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیٹ ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ علیمتہ صدائے کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیٹ ٹی وی سے براہ راست لنڈن سٹوڈیو سے ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم معرفت امام زمانہ کے حوالے سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور بعض اوقات ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین ہمارے اس وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور انتظار کیوں نہ کریں کہ منتظر کا پروگرام ہے اس انتظار کا بھی ثواب ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ہم یقینا ہمارے سٹوڈیو میں لنڈن سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے یہ محرم الحرام کے حوالے سے اہل بیٹ ٹی وی کی اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے روزانہ کی طرح آج بھی سفیر امن خطیب اہل بیت جناب اسد رضا بخاری صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں السلام علیکم ہماری گفتگو بخاری صاحب جاری ہے اور بلا تمہید ہم آغازیں گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں بچتا اور وقت تمام ہو جاتا ہے گھڑیاں بیچ جاتی ہیں سوئییں اپنے منزل پہ پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اس لئے احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح سے حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں کے ہاتھ کڑ گئے تھے اور احساس بھی نہ ہوا ہم گفتگو ہی ایسی کر رہے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے تو کیسے احساس ہوگا وقت کا یقیناً وقت پہ بھی حاکم جو ہے وہ یہی چودہ کی ذات ہے بارہ کی ذات ہے اور ہمارے امام زمانہ ہیں گفتگو جاری ہے ہماری معرفت ہے امام زمانہ کے حوالے سے پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ ہم جو یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر لگ جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں تعلیم بھی ہم اسی وجہ سے حاصل کرتے ہیں ہمارا جو حدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی نوکری ملے اچھا روزگار ملے اچھی گاڑی ملے اچھا مکان ملے اس کے بعد ہم اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں مر جاتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں زندگی کا یہی مقصد ہے اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شہن شاید انبیاء آلہی طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً على صر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة للمسکلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الكفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا وایمام الانس والجان صاحب العصر والعمر الزمان صحب دار صحب제 رجعت صحب اللہ صحب حمد وارث قربلا مظلوموں کا وارث ممبر کا وارث لنگر کا وارث علم کا وارث تازیے کا وارث ذلزنوں کا وارث امام بارگہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث ہے تازمین کا وارث، کربلا کا وارث، نجف کا وارث، مدینہ کا وارث یارائمہ کی دستار کا اس دور میں اقلوتا وارث ہے سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات امام مہدی جلاللہ تعالیٰ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین بسم اللہ، سب سے پہلے آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں ایک گزارش کے ساتھ کروں گا کہ اہل بہت ٹی وی کا نہایت شکریہ عام سب کا کہ جس کی وجہ سے آپ تک مرفت امام زمان علیہ السلام کے کچھ پہلو اجاگر کیے جا رہے ہیں یہ ٹاپک کچھ چھوٹا ٹاپک نہیں اس کے لیے کئی عرصہ چاہیے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے جتنا توفیق مولا دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں گزارشات پیس کرتے رہیں گے علماء حقہ ہمارے سر کے تاج ہیں ماتنی ہمارے سر کے تاج ہیں نمازی ہمارے سر کے تاج ہیں حتیٰ کہ انسانیت کے ہر فرد اسد بخاری کے سر کا تاج ہے میں کبھی زندگی میں کسی کو اپنا مخالف اور دشمن نہیں سمجھتا کیونکہ میرے مولا بڑے کریم ہیں اور اگر وہ ریت کو اپنی نالین کا صدقہ لنگر کھلا رہے ہیں تو اس کا مطلب مولا اپنی ریت سے مایوس نہیں تو مولا کے چانے والوں کو کیوں کسی ریت کے فرد سے مایوس ہونا چاہیے اختلافات یہ جاری رہتے ہیں اور یہ جاری رہیں گے تا وقت ظہور امام زمان علیہ السلام اپنی جگہ مگر ذاتیات پہ بلکل نہیں آنا چاہیے اور ویسے بھی میں کردار حسینی کے حوالے سے مسلسل آپ احباب سے گزارش کر رہا ہوں سمجھتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ بھائی زفر نے بھی بارہا آپ کی خدمت پیاس کیا ہے تو فیق امام زمانہ سے بلوس موتی میں کوشش کر رہا ہوں ریت کی جھولیوں میں آ جائیں اور جو بھولی بھٹکی ریت وہ اپنے مولا کے لیے ایسے تیار ہو جائے جیسے تیار ہونے کا حق ہے میرا کوئی اور مقصد ہوتا تو میں شاید بارہ تیرہ سالوں میں میں اپنا اور مقصد حاصل کر لیتا میرا کوئی مقصد نہیں صرف ایک ہی مقصد ہے سید ہونے کے ناتے امت تک حقیقت اور درد سرکار کے حوالے سے پہنچاؤں اور جو ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں ان کو اور حمد ملے جو پیچھے رہے گئے وہ ساتھ مل جائیں اور وہ وقت اللہ کرے جلدی سے پہلے آئے جب ہم اپنے سردار کے چیرہ انوار کا دیدار کریں الہی آمین وہ وقت جلدی سے پہلے آئے جب روح زمین پہ زمین کا وارث تشریف لائے دنیا کو عدل محبت بھائی چارے اور امن سے بھر دے دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے اور دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانیت کے لئے دعا گوھوں کہ پروردگار چونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں پروردگار ان سب پہ رحم فرما تاکہ تیرے حبیب کی اس پاک اولاد جس نے ظاہر ہونا ہے اس کے مطابق اور اس کے لئے تیار ہو جائیں ان کے اندر مصبت سوچیں مصبت قوتیں پیدا ہو جائیں تاکہ یہ اپنی منفی قوتیں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں بھائی جی کہ پروردگار ہر انسان کو روح زمین پہ بھیجتے ہی دو قوتوں سے نوازتا ہے مصبت قوت اور منفی قوت مصبت قوت کا اظہار ہم بہت اس معاشرے میں کم کرتے ہیں منفی قوت کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں عبادات کا مقصد بھی یہی ہے ہم سے عبادات اس لئے کرائی گئی ہیں کہ ہم اپنی مصبت قوت کو بروے کار لائیں اپنی منفی قوت کو ہم پیچھے رکھیں لیکن علمیہ یہ ہے عبادات کر کے بھی میں 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 تیری کیا اوقات ہے بس میں ہی میں 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 کی رٹ میں ہم منفی قوت کا اظہار دنیا میں کر کے مصبت قوت قبر میں لے کے جا رہے ہیں جس کا اظہار ہمیں دنیا میں کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا پروردگار نے دی جو ہے ہمارے اندر صبر برداشت شکر یہ مادے بہت عالی منزل کے پیدا ہونے چاہیے صبر بھی اتنا کہ ہر بات پر پروردگار کا شکر شکر بھی اتنا کہ جو اس نے دیا ہے اس کا بڑا عسان ہمیں اس قابل سمجھا انہوں نے کہ ہمیں ان چیزوں سے نوازا اور ویسے بھی جتنے بھی نعمتوں کے شکر کیے جائیں سب سے بڑی نعمت ہمارے لئے زمانے کا امام اجلاللہ تعالی فارج شریف نعمت کے حوالے سے بھی ماسوم سے جب سوال ہوا تھا مولا نعمت سے کیا مراد ہے تو سرکار نے فرمایا تھا آئے بندہ خدا تو بتا نعمت سے کیا مراد ہے اس نے عرض کیا تھا مولا نعمت سے مراد اولاد بیٹے مال دنیا کے معاملات فرمایا نہیں مولا نعمت کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لئے کیسے سمجھا جائے ماسوم فرماتے ہیں نعمت کو سمجھنے کے لئے یہ کلیا ذہن میں رکھ لو نعمت وہ نہیں ہوتی جو صرف قبر کے باہر تک رہے نعمت وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہاشر میں بھی ساتھ تو اس وجہ سے ہمارے لئے نعمت عزمہ سرکار حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات پاک اور اسی طرح کل آئمہ ہمارے لئے نعمت ہے اور ان کی پاک ولایت ہمارے لئے نعمت ہے میں کل ایک چیز رہ گئی تھی آپ کا سوال کا جواب بھی میں عرض کرتا ہوں بلکہ میں پہلے آپ کا سوال کا جواب عرض کرتا ہوں ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شیر کہا تھا کہ صاحب دنیا میں آئے کیا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے ہمارا یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہی چل رہا ہے ہمارے ٹارگٹس ہماری سوچیں ہمارے ارادے ہمارے پرگرام کچھ اور ہیں یہ نہیں اس کا قطر مطلب کہ ہم اپنی دنیا کے سارے امور چھوڑ دیں اس کا قطر یہ مطلب نہیں دنیا کے سارے امور ہم نے سارے انجام دینے ہیں مگر حقیقت کو سامنے رکھ کر کہ ہم بہت شارٹ ٹائم کے لئے دنیا میں آئے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال یا ایون اسی سال آج کل تو اس سے بھی ریشو کوئی بزرگ پرانے ہیں کوئی اچھی ہراکیں کھا کے شاید اسی نوے تک ہیں اس کے علاوہ تو یہ ریشو ہی نہیں ہے ان سے پوچھو نوے نوے سال والے بزرگوں سے اسی اسی سال والے بزرگوں سے وہ کہیں کہ کل کی بات ہے ہم دنیا میں آئے تھے جبکہ ہم جوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا میں آئے ہی بزرگ تھے ہم نے تو بزرگ ہونا نہیں ہم نے تو بڑھاپی کی منزل پر نہیں جانا بندے کو سمجھنا چاہیے آج ہم بھی کسی کے وجہ سے دنیا میں بیٹھے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے وہی کام کر کے چلے جائیں جیسے ہمارے بہت سارے بڑھونے کیے کہ آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے ان کا مقام ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یاد کرے یا نہ کرے کم از کم ہمارے کردار ہمارے عمال ہماری خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد زمانے کا امام فخر کر کے کہے کہ میرے عاشق آگئے میری کنیزیں آگئیں میرے ناصر آگئے کم از کم کوئی دنیا والا یاد کرے کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ پیچھے ختم دلوائے ان کو یاد کریں مگر میں اکثر یہی سوچتا ہوں یہ سارے صرف ٹائم کل کرنے کے لیے بھی ختم پڑھوا دیا ایک سیٹسفیکشنز ہی ہو گئی لیکن انسان کم از کم ایسے میار پر اپنے آپ کو دنیا میں رکھ کے زندگی گزارے اس میار کے حوالے سے میں نے تفصیل ان عرص کیا ہے کم از کم ایک کیمرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی کی نگاہ ہے ہم پر ہما وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی نگاہیں ایسے ہیں جیسے ایک دنیا کے جھوٹے کیمرے کی ہیں تو ہمیں کیوں ایسے کام غلط سار انجام دینے ہوئے کہ جس کے بعد ہمیں سید میں نے اس دن بھی کہا ہے ہمیں معافی مانگنا پڑے اپنے مولا سے کہ آقا میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر تو کیوں نہ ایسے کام کیے جائیں کہ معافی کی گنجائشی نہ رہے بلکہ وہ معافی کے لمحہ تو قرب کے لیے مانگے جائیں مولا ہمیں اپنا قرب ادا کر آقا ہمیں اپنا سچا سچا ناصر بنا ہمیں اس چیز پہ قائم رکھ جس کے لیے مصطفیٰ سے عسکری بادشاہ علیہ السلام تک چاہتے تھے ایک چھوٹا سا واقعہ جناب عسکری علیہ السلام کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا سید رجت کا بھی طویل موضوع ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام والد گرامی امام زمان علیہ السلام سرکار کا جو لقب عسکر ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک ایک بڑی فوج کے مالک کو عسکری یہاں سے نکلا ہے دوسرا سرکار کی جو رہائش تھی وہ محلہ عسکر تھی جو یہ فوج کا مالک یا بڑی فوج والا اس حوالے سے چھوٹا سا واقعہ ہے ایک منٹ کا میں عرض کرتا جاؤں اس وقت کے خود ساختہ بادشاہ نے خدا ساختہ کو تکلیف دی ایک چبوترے پہ کھڑے کر کے اس نے ہزار ہزار فوجیوں کا دستہ کہا کہ وہ آئے اور سلامی دیں چبوترے پہ مولا حسن عسکری علیہ السلام کو کھڑا کیا ایک ایک دستہ آئے اور اس کا جو آگے والا بندہ ہے وہ یہاں جھنڈہ لگائے اور وہاں سے چلا جائے صبح سے شام ہو گئی مولا حسن عسکری علیہ السلام وہاں تشریف فرما سرکار کھڑے گئے شام ہو گئی بہت سارے جھنڈے چبوترے پہ لگ گئے یہ عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ آپ نے میری یہ فوج کو معینہ کیا ہے کتنی بڑی فوج کا میں مالک ہوں سرکار مسکر آکے فرماتے ہیں اتنی دیر تو نے اپنی فوج دکھائی اب تو میری فوج دیکھ اس وقت مولا حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی انگوشت مبارک سے ہاتھ سرکار نے یوں کیا سامنے سر ہی سر نظر آئے اور یہی آواز دے کے کہہ رہے تھے لبائک لبائک مہدی کا بابا لبائک ایون کے قطب میں یہ بات موجود ہے کہ یہ گرا یہ بہوش ہو گیا اور حتیٰ کہ اس خود ساختہ کا پشاپ تک نکل گیا یہ سرکار کے یہ اب میں نے ارز کرنے کا مطلب یہ تھا جن کا بابا ہی عسکری ہوا سبحان اللہ تو یہ تو ان کی قریمی ہے یہ ان کی شفقت ہے ان کی نگاہ ہے ان کی پناہ ہے ہم پہ ان کا رحم خاص ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاک نظام کے لیے تیار کر کے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں ورنہ ان کے ہاں کمی نہیں اگر بہتر ساتھ نہ دیتے مولا حسین کا کربلا میں مقصد پورا ہو جاتا یہ قریم ہیں انہوں نے اپنی نانا کی رئیت پر رحم کیا ہے بے آئین ہی آج وہ دستار کربلا پہن کے قائمی آل محمد اجل اللہ تعالی فرج و شریف سرکار بھی اپنے نانا کی رئیت اور امت پر رحم فرمانا چاہتے ہیں ایک چھوٹی بات عرض کرتا جوں آپ کا سوال ابھی تک تشنا ہے کہ میں نے دعا عہد کے حوالے سے کل تفصیلا سامعین کے خدمت میں گزارشات کی تھی اس زمن میں ایک بات رہ گئی تھی جو کہ ہماری گفتگو کسی اور سے ہم چل پڑی معصوم کا فرمان جس ذات پاک نے دعا عہد کی تعلیم فرمائی اسی شہنشاہ معظم نے اس کی افادیت پہلی یہ کہ جو بھی چالیس روز صبح پڑھے گا وہ ہمارے قائم کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ ہوں گے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ دعا عہد کے ہر قلمے کے بدلے ہزار ہزار خیر اور نیکیاں ملیں گی نہ صرف خیر اور نیکیاں ملیں گی بلکہ ہزار ہزار ہر قلمے کے بدلے گناہ بھی مٹیں گے اب اس کا مطلب ٹوٹل میں نے جب کلکولیشن کی تین سو بیس قلمات ہیں دعا عہد میں تین سو بیس قلمات ہیں اس کا مطلب دس منٹ دعا عہد پڑھنے میں تین لاک بیس ہزار نیکیاں بندے کے نام آیا مال میں اور تین لاک بیس ہزار گناہ انسان کے میں نکل گیا ہے کتنا ایک لشکر امام کے لیے بھی کنفرمیشن اور ساتھ یہ بھی اگر کوئی چالیس دن پڑھے اس کی بھی کلکولیشن کی فورٹی ڈیز اس کو کانٹینیوز پڑھے چالیس دن پڑھے ایک کروڑ اٹھائیس لاک نے کیا ایک کروڑ اٹھائیس لاک گناہ انسان کے چالیس دن میں مافتے ہیں تو کتنی یہ فائدہ اور افادیت تھی یہ جو یہ نیکیاں ہیں یا ہمیں دنیا میں کیش کی صورت میں ملیں گے یا کہیں اور ان کا حساب کتاب ہوگا بھائی جی کیش کی صورت میں بھی انسان کو ملتی ہے آگے کے لیے بھی رکھی جاتی ہے کیش کی صورت میں انسان کے زندگی سکھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ٹینشنی جو ہمارے آج کا روز مرا بلکہ ہر گھر گھر کی کہانی ہے یہ ٹینشنی پریشانیاں ہر بندہ مصیبت میں مبتلا ہے بلکہ ایک دن میں نے حسینی ممبر پر سرگودہ مدلس پڑھ رہا تھا میں نے گزارش کی وہاں کہ جس سے پوچھو نا تیرا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کسی مومن موالی سے پوچھو وہ کہتے ہیں مولا کا شکر ہے تھوڑی دیر دس منٹ صرف ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہ حال دل آپ کو سنانا شروع کر دیتے اور میرے ساتھ بارہا ایسا ہوا پھر وہ اپنی ٹینشنی چیزیں اپنی سامنے لاتے ہیں میں پھر ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں یا شکر نہ کرو یا شکوہ نہ کرو اگر شکر ہے تو پھر شکر ہے تو انسان یہ ایسے جب نیکی ہیں انسان کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہو جاتی ہے ایک ذہنی تسلی اور سکون پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ایک سیٹسفیکشن اچھا اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے ذہنی عذیت ذہنی ٹینشن روزگار کی پریشانی بچوں کی پریشانی والدین کی طرف سے پریشانی جوب کی طرف سے پریشانی دنیا تو پریشانیوں کا گڑا ہے جی ایسے ہی ہے لیکن یہ چیزیں پریشانیوں سے نکلیں اس میں اگر کوئی سکھ سے رہ رہا ہو اور مطمئن ہو نفس مطمئن تو کیا ہوگا لیکن خالی مطمئن ہو جائے تو یہ بڑی بات ہو جائے بھائی جی میں نے ہندو کو پتہ نہیں ہو اینڈیا ہے یا کہاں سے ہے کہ ہندو کو میں نے ایک عمل بتایا تھا نیٹ پہ اس نے میرے سے یہی سوال کیا جو آپ کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی جی آپ ایک چھوٹا سا کام کرو اب چالیس دن کے لیے اپنی آنکھوں کو حیاء میں لے کے آو جوان بچہ تھا بلیو می بھائی جی کہ وہ چالیس دن بعد مجھے کال کر کے کہتا ہے نیٹ کے ذریعے کہ تینکیو سید صرف چالیس دن میرے آنکھوں کے حیاء پیدا کرنے کے وجہ سے میرے بھگوان نے دیکھا بھی ہے کوئی ایسے دندلہ دندلہ کوئی روشنی یعنی کہ یہ کس وجہ سے ہے ایک حیاء پیدا کرنے کی وجہ سے تو یہ تو اس نے کہا ہے ہمارے لیے تو یہ بڑا آسان ہے ہم اگر شروع کریں گے ہماری زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئیں گی امام زمانہ کی برکت کے صدقے آل محمد کے پاک نالین اثر کے صدقے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی اور سو کھانا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کم از کم تھوڑی بہت سیٹسفیکشن تو آئے ویسے دنیا دکھوں کا گھر ہے صحیح بات ہے مگر پھر بھی اچھا یہاں ایک بات سامنے آگئی میری کتاب کا نام ہے روز جمع دعا ندبہ کے ساتھ دیرہ مراد جمالی کے ایک عالم دین ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا پاکستان میں ٹرانسلیشن ہو کے یہ لاہور کے کتاب خانوں میں موجود ہے یہ کہتے ہیں ایک فلاسفر کا یورپین فلاسفر کا ایک انہوں نے چھوٹا سا صفحہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے پورے روح زمین پہ صاحبان تسکین دھونڈے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ریلیکس لوگ ویڈاوٹ ٹینشن میں نے ایسے لوگ تلاش کی ہیں وہ کہتے ہیں میری زندگی اس میں کم از کم چالیس سال لگے صاحبان تسکین دھونڈنے میں کہتے ہیں میں ہر فرد کو ملا کہ وہ صاحبان تسکین صرف اور صرف ایک آنے والے کے منتظر تھے جو صاحبان تسکین تھے اس نے اتنا ہی لکھا ہے کوئی آنے والا ہے جس کے انتظار میں ہیں تو وہ صاحبان تسکین ان کی زندگی میں میں نے محسوس کیا ہے ان سے پوچھا کوئی ٹینشن وہ کہتے ہیں الحمدللہ کسی اور مطلب مسلم کے علاوہ کسی سے پوچھا وہ کہتے ہیں تھینکس بھگوان کوئی کہتے ہیں تھینکس گوڑ وہ کہتے ہیں اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں آنے والے نجات دہندہ کا انتظار اس حوالے سے میں تفصیلین عرض کر چکا ہوں اکثر مذاہب بلکہ سب مذاہب میں موجود ہیں تمام مذاہب اس بات کو کرتے ہیں کوئی نجات دہندہ ضرور آنے والا ہے کوئی دکھوں کی صورت میں ایک مدعوہ تمہارا ضرور ہوگا تو وہ یورپین فلسفر کہتے ہیں کوئی نجات دہندہ کہ جو منتظر ہیں پر ہوئے زمین پر اس وقت ریلیکس ہیں اور ان کا سٹیمنا ان کا صبر ان کا برداشت ان کا شکر کہتے ہیں بڑا باکمال ہے بات سامنے آگی میں نے آپ کے خدمت میں بسم اللہ آپ سوال کر رہے تھے جی میں نے سوال کیا تھا کیا پیدا ہو جانا اور پھر روزگار دکھ جھیلنے اور پھر کھانا پینا اور پھر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا اور مر جانا یہی مقصد ہے زندگی کا دنیا میں آتے ہی نصرت امام زمان واجب ہو جاتی ہے نصرت امام زمان بچہ بڑا جوان اور عورت اس طرح نہیں ہے یہ کربلا سے ہمیں سبق ملا ہے جہاد بے شک ساکت ہو جائے حبیبہ نے مظاہر اپنے ماتھے پہ پٹی بان کے اپنے ہاتھوں پہ تلوار کو مضبوطی سے بان کے سرکار کے سامنے آکے ارز کرتے ہیں کمر خاتون بی بی وحب بن عبداللہ قلبی کی والدہ محترمہ یا وحب بن عبداللہ قلبی کی زوجہ محترمہ انہوں نے کربلا میں مولا کریم کربلا کا ساتھ دے کے بتایا نصرت کسے کہتے ہیں صحیح مولا علیہ السگر علیہ السلام کا یہ قربانی کا پیش کرنا یہ بھی دلیل ہے ابھی چھے مہینے کے حالانکہ بچے پہ جہاد نہیں ہے ساکت ساکت ہے نہیں کہا مگر سرکار کا اپنے آپ کو جھولے سے متدد مرتبہ گرانا زمین پہ گرانا اس بات کی دلیل ہے صدائے کربلا کے بعد حل من ناصرین یا انصرونہ حل من ناصرین یا انصرونہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نصرت امام زمانہ کسی سن کا محتاج نہیں ہے نصرت امام زمانہ واجب ہے اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے اگر نصرت امام زمانہ واجب ہے تو بچپن میں کیا کیا جائے یہاں میں ایک فرمان رکھنا چاہوں گا اپنی ماں و بہنوں کی خدمت میں بیٹا ماں و بہنوں چھوٹا بچہ جب بھی اسے دودھ پلا ہو سب سے پہلے عرفہ فرماتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کرو بلند کر کے پڑھو تم ہاتھ تم اس کے بلند کرو دعا امام زمانہ پڑھو فرماتے ہیں تم اگر چھوٹے بچے کو پہلے دن سے ہی اس دعا کو اس کے کانوں میں ڈالنا شروع کرو گے تمہیں اندازہ ہی نہیں بچہ بڑا ہو کے تمہارا کتنا فرمابردار بنے گا تمہیں اندازہ ہی نہیں کتنا بڑا صاحب کردار بنے گا کیونکہ وہ اس کو پتا کیونکہ بچپن میں جتنا شعور ہوتا ہے اس پر میں تفصیلی بات آشتا چکا ہوں بچپن میں جتنا شعور ہوتا ہے اگلی زندگی میں بندے تو کہتے ہیں صاحبانے شعور ہیں مگر بچپن میں کمال کتنا شعور ہے کہ چھوٹا بچہ دیکھیں کسی کو اپنے آپ میں ڈالنا یہ بڑا شعور ہے چھوٹا بچہ ماہیں گواہیں دے گی اس بات کی بچے کو کھلا رہی ہونا تو بچے کے ساتھ توت بھی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے یعنی وہ کس طرح کیپچر کر لیتا ہے بڑو بڑو کو شعور ہے تو کیپچر کر رہا ہے تو اگر شعور میں ہی اس کی تربیت کو اس انداز سے کیا ہے دادا بھی اس کے انداز میں بول رہے ہیں اور باپ بھی اس کے انداز میں بول رہا ہے ماں بھی کیا بات ہے تو جب یہ چیز سامنے آئے گے کہ نصرت امام زمانہ کسی دور میں بھی ساکت نہیں چھوٹا بچہ ہے تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو رہا ہے اس کے ذہنوں میں ماہوں کو چاہیے وہ ڈلوائیں یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا میسیج ہے ماں بہنیں بیٹیاں یہ ذہن نشین کر لو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈلو بیٹا تم سپاہی امام ہو تم حسینی ہو تمہارے سامنے کربلا کا بہت بڑا کردار موجود ہے بیٹا تمہارے اندر انسانیت کے خوشبو آنی چاہیے بیٹا تم ان کے ماننے والے ہو جو کائنات کے کریم ہیں بیٹا کوشش کرو اپنے امام کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھو یہ چیزیں بچپن سے ہی ماں بچوں کو یہ بتانا شروع کرے ہیں یہی علمیہ میں جو تھوڑا سا شکوا ہے یہ چیزیں مجلس میں بتانی جانی ہیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ذہن میں کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے بچوں نے وہ دوسری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر بڑی دیڑ تک رہتی ہیں اور نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہیں وہ تو اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچپن والے ذہن میں بٹھا دیں تاکہ کوئی ایک جگہ خالی نہیں ہوگی تو وہاں کوئی چیز آئے گی کیسے بچپن کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچپن میں جو چیز بیٹھ جائے ذہن میں وہ زندگی میں کبھی نہیں نکلتی ہے چائلڈ ہورڈ میں بچپن میں جو چیز بیٹھ جائے مثلا ماں کو چاہیے کھانا سامنے آیا ہے ماں کو چاہیے ان کو کہیں بچوں کو بیٹا کھانے کو سوچو اور سمجھو یہ دسترخانی ماں میں زمانہ ہے بیٹا ہر دور میں ہر زیرو اپنے وقت کی حجت کا صدقہ کھاتے ہیں ہم کس کا صدقہ کھا رہے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے بیٹا یہ دسترخان بیٹا زید میں رکھنا جس کا کھاؤ بیٹا یہ دسترخان امام ہے بیٹا کسی وقت سرکار نے آ جانا ہے بیٹا اس دسترخان کے نوالے کو آپ نے بیٹا حرام نہیں کرنا بیٹا یاد رکھنا کسی وقت بھی ظاہور کا اعلان ہو جائے تم چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو لبائک کہتے ہو اپنے مولا کی طرف پہنچنا ہماری طرف سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہم خود قابے پہنچ جائیں گے یعنی بچپن میں ہی ان کو اور میں ایک اور بھی چھوٹی سی گزارش کروں گا ماں بین بیٹیاں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے بچوں کو بچپن میں ملاقات امام زمان علیہ السلام اور موجزات محمد و آل محمد کی کہانیاں ضرور سنائیں بجائے ان کو کہ ان کے ذہنوں میں گانے بجائے کہ ان کے ذہنوں میں لغویات ڈالنے کے بچپن سے جیسے لوری ماں دیتی ہے نا میں تو میرے پاس آتی ہیں بچیاں بیٹیاں اس حوالے سے درس لینے میں کہتا ہوں بیٹا بچپن میں انہیں ملاقات امام زمان اور موجزات علیہ محمد کے واقعات سناؤ بچے میں تجسس پیدا ہوگا کہ نہیں بھئی ہماری امام تو بڑے کریم ہیں وہ تو کہیں بھی کسی کو بھی کسی وقت بھی کرم بھی فرما سکتے ہیں ملاقات کا شرف بھی بخش سکتے ہیں اور ان کی ہمارے اوپر نگاہ ہے بیسے ہماری ماں اب بھی سکھاتی تو ہیں یہی کہ بلکل چھوٹا بچہ ہے ماتم کرنا سکھا رہی ہیں یا علی مدد کہنا سکھا رہی ہیں نادے علی سکھا رہی ہیں لوری میں سکھاتی تو ہیں یہ بھی اچھی باتیں ہیں سکھانی چاہیے نادے علی سکھانی چاہیے ماتم سکھانا چاہیے اور ما شاء اللہ ہمیں بھی ماں نے سکھایا بچپن سے لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اضافہ بہت ضرور ہے ہونا چاہیے اپنے وقت کے امام کی استقبال کرنے کی تیاری ہیں یقینا ضروری ہیں جیہاں تو دعا اہد کے حوالے سے تو ہماری بات ہو گئی آج ہم اگر ہم جمعہ ہے جمعہ کے حوالے سے میں رجب پہ بھی آتا ہوں اگر اجازت ایک چھوٹا سا واقع سرکار کا سونا علی بن ابراہیم بن مہزیار حج کی نیگت سے احواز سے احواز ایران سے ایران سے مکہ گیا یہ کہتا ہے میں ادھر گیا ابھی حج کے مناسق کا آغاز نہیں ہوا میں کعبے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں اکثر سوچتا رہتا تھا اپنی زندگی میں کہ یار میں جس کا صدقہ کھا رہا ہوں وہ کریم ہوئے زمین پر موجود ہے اگر موجود ہے تو مجھے ضرور اس کے قدموں کی قدم بوسی کرنی چاہیے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھنا چاہیے ان کو سلام بالمشافہ کرنا چاہیے اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ معصوم کا فرمان ہے ہمارے لال سے آگے پیچھے کئی ملاقات ہو نہ ہو حج کے موقع پر ضرور ہو گئے اسی نیت سے کہتا ہے میں آواز سے چلا کعبے کے قریب میں بیٹھا ہوں اور میں بیٹھا ایسے سوچ رہا ہوں اور بیٹھا گریہ کر رہا ہوں کہ پتنی میری عمال ایسے ہیں یا نہیں ہیں میں خطاکار ہوں ایک بات اور میرے ذہن میں آگی میں اگر اجازت 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 کرتا جاؤ یہ جو ہم نے ایک چیز سوچی بھی ہے یہ ہمیں کہی جاتی ہے کہ نہیں بھی تم تو بڑے گناہگار ہو تم تو بڑے بدکار ہو تم تو بڑے خطاکار ہو تمہاری کیا اوقات ہے تم مولا تک پہنچ پاؤ تمہاری کیا ویلیو ہے تم مولا تک پہنچ پاؤ مازد کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں ان کی خدمت میں دست برس ارز کروں گا کہ پلیز امت کو آگے بڑھنے دیجئے شفیعن مذنبین کا پاک لال ہے رحمت العالمین والی دستار آج سرکار کے سریعتر پر ہے یہ مت کہو کہ نہیں تم گناہگار ہو تم نہیں جا سکتے یاد رکھو گناہگار اگر ہو تو آئی سی یو کے مریضوں پہ توجہ بہت زیادہ دی جاتی ہے اگر واقعیتاً حقیقتاً ہماری روح گناہوں اور خطاوں سے چھلنی ہو چکی ہے تو ہم آئی سی یو کے پیشنٹ ہیں تو آئی سی یو کے پیشنٹ کو روح کو ٹھیک کرنے کے لیے صاحب العمر موجود ہیں یقیناً شرمندگی کے آسو اگر لے کر جائیں گے تو کیوں معافی نہیں ملے گی معافی ملتی ہے یقیناً ملتی ہے کوئی لینا چاہے تو مگر آئی سی یو اس کے لیے جو ہم اکثر سجدے میں عرض کرتے ہیں آنا عبدہ کا زیف الزلیل الحکیر ایہی ورد اپنا نہ صرف زبانی کلامی نہیں واقعیتاً باہر میں تو ہم بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ بھی کہیں مولانا بھی کہیں خطیب بھی کہیں زاکر بھی کہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں سجدے میں تو کہتے ہیں عبدہ کا زیف الزلیل الحکیر تری بارگاہ میں جو کہہ تو اگر یہی ہماری نیت ہو معافی ملتی ہے ہمیں ہم سب میں اس وقت روح زمین پہ بہت کم ہیں اور رفا جن کے زندگانی کا میاری کو چور ہے باقی ہم سب آئی سی یو کے مریض ہیں ہمیں اپنے آپ کو ایڈمنٹ کرنا ہوگا ہماری روح کو ایڈمنٹ کرنا ہوگا اپنی امام کی بارگاہ میں سرکار ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں عملہ ملوکھیے تو کچھ نہیں پڑھ لے آقا تیرے کرم ملوکھیے تو بلے بلے ہیں آقا میرے پاس کوئی کمال کا عمل نہیں آقا میں محتاج ہوں آقا اگر آج میں دنیا سے چلا جاؤں آقا جو مجھے ہاتھ لگائے گا غسلِ مسے میت اس پہ واجب میرے سے تو اچھا باتیں کرنے لگا ہوں اگر ذہن کھلا کر مصبت سوچ کے ساتھ سوچیں تو ایک بات تقابل کرنے لگا ہوں آقا میری اوقات کیا ہے میں اگر یہاں سے چلا جاؤں مجھے کوئی ہاتھ لگائے غسلِ مسے میت آقا میرے مقابلی میں کتہ مر جائے اس کتے کو کوئی ہاتھ لگائے ہاتھ پاک کرنا پڑے گا جسم پاک نہیں کرنا پڑے آقا میری تو یہ اوقات ہے آقا تم مالک کی اوقات ہے میں تری بارگاہ میں آیا ہوں آقا بے شک میں گناہگار ہوں میں ضحیف ہوں میں حکیر ہوں آقا میری عمل کچھ بھی نہیں ہے میں نہ نمازی نہ میں آزادار نہ ماتمی آقا میرے پلے کچھ نہیں لیکن اتنا مجھے پتا ہے جو تیرے در پہ چل کے آئے تو اسے خالی نہیں نٹاتا تیرے شیوہ نہیں اسے خالی روٹا ہے آقا کریمی کر آقا شفقت کر کیسے گناہگاروں کو معافی نہیں ملتی ہم سب آئیسی یوکے مریض ہیں ہمیں سرکار کی بارگاہ جھک نہ ہوگا اور جمعے کے حوالے سے میں وہ بھی ارز کرتا جب سرکار کے آج جمعے اس کے حوالے سے مفاتی الجنان میں وہ جس کا میں نے آخری جملہ ارز کیا تو اس کی تفصیل جلدی جلدی میں ارز کر دوں واقع ہمارا پھر رہ گیا ترجمہ کروں سلام آپ پر اے اللہ کی حجت سلام آپ پر خدا کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ کیا بات ہے مفاتی الجنان سلام آپ پر خدا کے وہ نور جس سے ہدایت چاہنے والے ہدایت پاتے ہیں جس سے مومنوں کو کشائش ملتی ہے اسلام علیکہ ایوہ الولی الناسے میرا سلام ہو آپ پر اے خیر خاص سر پرست سبحان اللہ اسلام علیکہ یا سفینہ تن نجات یہ سرکار کا لقب مطر کیونکہ میں نے سفینہ تن نجات پروگرام میں بھی ارز کیا تھا اگر پہلا سفینہ تن نجات ہے کربلا والا سفینہ تن نجات ہے تو گھر کا گھر سارا سفینہ تن نجات ہے اسلام علیکہ یا سفینہ تن نجات اے کشتی نجات اسلام علیکہ یا آئین الحیات اسلام علیکہ صلی علیہ علیکہ وعلی طیبین الطاہرین اسلام علیکہ اجل لکہ وعداکہ من النصر وظہور کل آخر اس کا میں ارز کرتا ہوں خدا جلدی کرے اس عمر کے ظہور اور نصرت میں جس کا وعدہ اس نے آپ سے کیا ہے خدا جلدی کرے دعا کر رہی ہے یہ دعا ہو رہی ہے آپ کا غلام آپ کا قرب جات ہے اب میں ثریف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے اور آپ کی آل کے وسیلے سے اور انتظار کرتا ہوں آپ کے ظہور اور آپ کے ہاتھوں حق کے ظہور کا اور خدا سے سوال کرتا ہوں اور رحمت فرمائے محمد وعال محمد پر اور مجھے آپ کا انتظار کرنے والوں اور آپ کی پیروی کرنے والوں اور مجھے دشمن کے مقابل آپ کا مددگار بنائے پھر آپ کے سامنے شہید ہونے والوں میں مجھے قرار دے سبحان اللہ مجھے آپ کے دوستوں میں شامل کرے اے میرے آقا صاحب زمان سلوات آپ پر اور آپ کے پاک خاندان پر یہ جمعہ کا دن اور آپ کا دن ہے میں اس میں آپ کے ظہور اور آپ کے ذریعے مومنوں کی آسودگی کی توقع رکھتا ہوں کیا بات ہے اور آپ کی تلوار سے کافروں کے قتل کی امید رکھتا ہوں اے میرے آقا آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں آپ کی پناہ میں ہوں اے میرے کریم آقا آپ کریم اور کریموں کی اولاد سے ہیں مہمان رکھتے ہیں اور پناہ دینے پر معمور ہیں پس مجھے مہمان کیجئے کیا بات ہے پناہ دیجئے سلوات آپ پر اور آپ کی پاک آل پر اور آخر میں میری سواری مجھے جہاں بھی لے جائے آپ کا ہی مہمان ہوں کیا بات ہے اور شہروں میں جس شہر میں رہوں وہاں بھی آپ کا مہمان ہوں شہروں میں جس شہروں میں رہوں وہاں آپ کا مہمان ہوں یہ امام زمانہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے جو جمعہ کے دن خاص طور سے مانگی جاتی ہے ہمارے ساتھ موزیس کالر ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اچھا آپ اپنے سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ بالکل کم کر دے مولا علی مدد بابا پانچے ٹی وی جی آواز گھٹ کروا دا جی ہمارے ساتھ کالر تھے اصل میں پھر بتاتا چلوں کالرز کے خدمت میں ارز کرتا چلوں مسلسل جس پروگرام میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ کال کریں تو برائے مہربانی اپنے ٹی وی سے نہ سنیں بلکہ ہمیں ڈائریکٹ فون سے سنیں آپ ٹی وی سے سن رہے ہوں گے تو ہم تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی جب بھی آپ کال کریں ناظرین تو اپنے ٹی وی کی آواز بلکل کم کر دیجئے پھر ہمیں کال کریں ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم مولا علی مدد جی کون صاحب کہاں سے ہیں سید میسم زہدی بھوانہ پنجاب پاکستان جی میسم زہدی صاحب بھوانہ سے جی فرمائیے آپ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو سلام ہے حقیقی رہبر محظم سرکار امام زمان حضر اللہ بے شک اور سلام ہے آپ کو بھائی عصد بخاری کو مولا ان کو اپنی زمان میں رکھے مولا سب کو اپنے زمان میں رکھے مولا آپ کی اتاوش کو آپ کی اور تمام امنین و ممنات کی اتاوش کو مولا اپنی مصرت میں شمار فرمائے الہی آمین اور بھی ایک تو میری تمام کالر سن رہے ہوں گے ان سے گزارش کرتا چلو کہ جو نامہ صاحب نے اور بھائی نے ٹاپک رکھا ہوا ہے کربلا اور امام بھمالہ اس سے ریلیٹڈ سوال کریں پلیز بڑی مہرمانی میں خود جس میں شامل ہوں کیونکہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے پھر اس کے ہٹ کر اگر کچھ واپ گیا جب سارا ٹاپک بسٹڑ ہو جاتا ہے جی ہے اور سوال میرا ایت ہے کہ آج کل دور حاضر میں جس طرح شیعہ مومنین کا اپس میں ناج دفاع کی بنی ہوئی ہے تو کیا ہمیں زمانہ خوش ہوں گے اور اگر اس سے اگر خوش نہیں ہے تو ہم اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں تمام شیعہ مومنین و مومناز جزا کر رہا مطلب آپ میری سمجھ چکے ہوں گے بعد نظریہ سے میں بات کر رہا ہوں ملا ہے جب آپ اس پر تھوڑی سی دوش نہیں رہا ہو جی بسم زیدی صاحب شکریہ آپ نے ہماری مشکل آسان کی آپ نے لوگوں سے گزارش کی کہ موضوع سے ریلیٹڈ سوالات کیے جائیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور یہ اہم ترین موضوع اپنے اختتام کو پہنچے آپ نے سوال کیا بہترین کہ نظریاتی اختلافات ذاتی دشمنیوں تک پہنچ گئے اس کا حل کیا ہے بہترین سوال ہے ہم اس کا جواب لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی والیکم جی بہترین سوال ہے مولانا صاحب سے جی کہ ہم امام اسمانہ اسلام سے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ساتھ اسلامی کے لیے دعا پڑھتے ہیں درودشیف پڑھتے ہیں لیکن ہم تو غناغار ہیں ہم اپنے لیے دعا مانگے تو وہ بڑی مشکل سے کہیں جا کہ پوری ہوتی ہے ہم تو بڑے غناغار ہیں لیکن امام معصوم ہیں اللہ کی حجت ہیں ان معصوم کو اللہ کی حجت کو ہم جیسے غناغاروں کی دعاوں کی کیا ضرورت ہم تو ہیں ہم اپنے خود کے لیے دعا مانونے کے لیے قابل نہیں ہے لیکن یہ کیا فلسفہ ہے کہ ہماری دعاوں سے ان کو کیا ضرورت ہے جی بہن میں شکر گزار ہوں ممنون و متشکر ہوں اور مجھے آپ کے سوال سے احساس ہوا کہ بہت باریکی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھا سننا سمجھا جا رہا ہے میں شکر گزار ہوں اور ہماری کامیابی ہے اہل بیٹ ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے ہم اس سوال کا بھی جواب لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور محزز کالر ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حاجی عزقر حاجی ماشاءاللہ جی نگر سے بول رہے ہیں حسد بخاری صاحب اور آپ کو میرے طرف سے بہت بہت سلام علیکم السلام اور جو فرمارے تھے پھر اس نے اپنی پھوش اپنی جو جلک دکھایا اس سلسلے میں میں ایک ہواہی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس وقت میں نے ٹرائی کیا نمبر نہیں ملا بہرحال اب میں سنانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے بد تحریر بدل جاتی ہے مشکل کشا کہوں کشا حیران ہوں میں محمد کو کیا کہوں اللہ رہ خوض خوض سے بالا علی علی المقتصر کے آلہ سے آلہ علی علی بری مربانی عصد بخاری شکریہ حاجی صاحب آپ نے کال کی ہمیں بہت دور سے نگر سے کال کی اگر قریب سے ہوتی تو موضوع سے مطالق بڑی اہم گفتگو جاری ہے اور ناظرین اگر کچھ سنانے کے موٹ سے کال کریں تو برائے مہربانی ہمارے جو دوسرا پروگرام آئے گا بھی فاروق نظر صاحب کا ہمارے بعد اس میں کال کر لیجے گا وہاں انشاءاللہ آپ کو سنیں گے ہمارے ساتھ ٹھیک تھا آپ سنیں الحمدللہ جی آپ اہل بیعت کے ساتھ ہیں فرمائیے سب سے پہلے میں آپ دونوں کو سلام کرتا ہوں علیکم سلام اور میرا سوال یہ بخاری صاحب سے کہ اس دنیا میں کوئی امام کی یان انتظار میں مر جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے اور اس دنیا میں وہ امام علیہ سلام سے مدد حاصل کرتا تھا تو وہ شخص عالم برزق میں بھی امام سے مدد مان سکے گا اور آپ کا یہ جو بخاری صاحب کا ہے کون سے امام سے جا کے ملتا ہے جیسے کہ نقوی جا فی تو ہم کو سمجھ دیں آتے ہیں یہ بخاری صاحب ہم سمجھ دیں مہربانی شکریہ ماجد حسین صاحب دادو سے سندھ دھرتی سے قلندر کی بستی سے کیا بات ہے جی سلامت رہیں پہلا سوال بڑا اہم جن سے ہم دنیا میں مدد مانگتے ہیں دوسرا سوال کہ آپ بخاری سادات ہیں تو تعلق آپ کا کہاں سے ملتا ہے ہم دوسرے کالر سے بات کریں گے السلام علیکم بسم اللہ علیکم السلام یا علی مدد مولا علی مدد کون صاحب کہاں سے بولنا ہے جی دیرہ اسماعیل خان سے بخاری صاحب یا علی مدد بسم اللہ فیر مولا علی مدد بخاری صاحب ایک سوال تھا کہ جب ہم دنیا میں آئے تو مولا ہم نے نہیں دیکھا یعنی بنا دیکھے مانا روضات کی تو جب سرکار واپس آئیں گے رجت ہوگی تو کیا سرکار کو پہچان پائیں گے اس کے لیے کوئی نشانی ہے کیا جزاک اللہ جی اور ایک اور سید جی زفر شاہد آپ جی کال ایک بھائی خدمت میں ایکی بات آرز کروں گا کہ چوتھے مولا بادشاہ کا فرمان ہے جب کوئی ذکر حسین علیہ السلام کا کاروبار کرتا ہے تو میری عزی پاک سیدہ خون کیا سر کر صدا گروہ پر لانت کرتی ہیں بہوال نفت شریعہ صفحہ آٹھائیز جی اوطبائی کی صدمت میں یہ ارز کروں گا کہ جن ذا کر ان کو سنتے ان کی حقائد درست کریں جن پر پاک سیدہ خون کیا صبح کر لاغت کر دیں گے جی میرے بھائی دیرہ اسمیل خان صاحب سے بھائی مولا علی مدد بڑے اہم سوال اور بھائی نے اس سوال کا بھی جواب دیا جو کیا گیا تھا ناظرین کی طرف سے ہم بخاری صاحب نے پہلے ہی کہا ہماری دوست دی ہیں دشمنی سب اہل بیس سے وابستہ ہیں ان کا جو دوست ہے وہ چاہے ہمارا کتنا ہی دشمن کیوں نہ وہ ہمارا دوست ہے ان کا جو دشمن ہے وہ چاہے ہمارا کتنا ہی نزدیک کیا نہ وہ ہمارا بترین دشمن ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے پاکستان پنجاب جامر شریف پہلے بیعت کے ساتھ ہیں فرمائیے موت صحیح تو میں یہ جانا رہا ہوں کہ آپ انہوں نے جواب دیا تھا کہ کسی دی خطر میں دکھائیں کہ اس پر موت آئے گی کسی بھی کتاب میں دکھائیں کہ میں نے جواب دیا تھا جامرہ میں اس پر بھی دوشنی انشاءاللہ ڈالتے ہیں بلکل یقینا ہم اس سوال کا بھی جواب ابھی لیتے ہیں اور اتمنان کی حد تک لیں گے انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے ہیں جی میں جواد حسنین شاہ بھکر سے جی آپ پہلے بیت کے ساتھ ہیں جی جی مولاد السلام یا حسین یا حسین یا حسین جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے مولاد یا حسین اور میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے سن ہے کہ معصوم عقوم کے دربار کے ساتھ ہی ایک نہر ہے کافی لمبی اور کافی چوڑی جی تو جو امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہاں تلوہ چلائیں گے اور وہ تو یہ بہنی کے ساتھ بہے گی کون سے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت سچ ہے اگر سچ ہے تو سب سے پہلے دن کے ساتھوں پر یہ تلوار مولا کی چلا رہے چلا رہے جی ہم بکر سے یہ ہمارے جواد حسنین شاہ صاحب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو کم میں نہر ہے اس میں خون بہا جائے گا اور تلوار چلے گی یہ ہمارے ہمارے یہاں یہی تاثر کیوں ہے کہ امام زمانہ آ کے بس تلوار چلائیں گے قتل و غارت گری کریں گے جس کے جد سات پشتوں میں اگر کوئی مومن ہو تو اس پہ تلوار نہیں چلا رہے تھے تو وہ آ کے اپنوں پہ تلوار چلا میں نے سوال پورا کر دیا اپنوں پہ آ کے تلوار چلائیں گے اسی اور اسی کا ہی جواب دینا ہے یا یہ بھی سوال لکھ لیں آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون صاحب کہاں سے میرے رام سید اختر صادق ہے اور میں لندن سا ہی بات کر رہا ہوں سوال یہ پوچھنا تھا ہم سے سنا ہے کہ کوئی شخص اگر امام اس کی معرفت کی بغیر اپنے زمانے کے مر گیا جہلیت کی موت مرا جہلیت کی موت جہلیت نے جہلیت تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ امام زمانہ قیامت مرے گے تو اسی وقت قیامت آ جائے گی یا شہید کیے جائیں گے تو اسی وقت قیامت آ جائے گی جو کہ اس کے بعد امام تو آنے والا نہیں ہے جی شکریہ آپ نے اختر صاحب سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی جب امام زمانہ کی شہادت ہوگی یا کوئی اور امام تو آنے والا نہیں ہے تو قیامت کا جو ہے پروسس کیسے ہوگا تو اب میں چاہوں گا کہ اگر کالر نہیں ہے تو بلترکیب ہمارے سوالات کے کالر اور ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے ہیں سر میں انجامرہ سے بات کر رہا ہوں نہیں میں نے پہلے سوال کیا ہے جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتلا بخاری صاحب آپ نے انجامرہ میں تقریب کیا فضا کی قسم میری تو زنگی سے انجامرہ مطلب انہوں نے جو زنگی سے دلائل دی ہیں کمال کیونکہ انہوں نے یہ دلائل دی ہیں کچھ لوگ زنگی سے مند کرتے ہیں تو یہ کم از کم دعایت حقیدہ کو تنہر ہوکی جتنا بلٹ چاہیے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں زنگی کو کم از کم نہ روکی جی تو میں یہ بارگائی بسم اللہ دیکھیں محترم پتا ہے کیا اہل بیٹ ٹی وی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ محبتوں کی پیغام دیے جائیں ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کے ذریعے سپاہ صحابہ کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہو جائیں تو ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جو ہمارے نزدیک کے لوگ ہیں وہ ہم میں شامل ہو جائیں محبتوں کے ساتھ چاہتوں کے ساتھ الفتوں کے ساتھ جب ہم ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے آج اگر لدھیانوی جو ہے وہ شیعہ ہو جائے تو ہم خوش ہوں گے ہم اپنے بھائی جو ہمارے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دور ہیں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھیں ایک جگہ ایک مقام پہ آ سکتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے اپنے قریب کے لیے اپنے قریب والوں کے لیے محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے اور اہل بیٹ ٹی وی کی کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ اس چینل سے کوئی ایسی بات نہ ہو ہم مقصر کو بھی رت کرتے ہیں ہم غالی کو بھی رت کرتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ امام زمانہ کا صحیح پیروکار جو ہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارے ایک ہو کے رہے ایک ہو کے رہے اور نیک ہو کے رہے جی بخاری صاحب پہلا سوال ایک اور کال اگر ہم لے لیں اجازت ہو تو ہم چاہیں گے کہ بس سوا پانچ بری تا کیونکہ اب پانچ منٹ اور ہیں پانچ منٹ اور کال لے لیں اس کے بعد ہم سوالات کے جواب دینا شروع کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف سوالات ہی کا پروگرام ساتھ کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم گفر عباس صاحب والیکم السلام ہاں میں پوچھنوں کیوں یہ ہے نا اپن امام زمانہ کے انتظار میں اگر گزار جائے تو اپن سعید ہی موٹ مر سے کہ ایسا ہی امام زمانہ کے انتظار میں اگر ہم مر جائیں تو ہم صحیح مر رہے ہیں یا ایسا ہی مر رہے ہیں نہیں سعید سعید ہی سعید ہی سعید خوش یعنی کامیاب کامیاب مر رہے ہیں اس کو تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں ان کو میں ارز کرتا ہوں فرمایا گیا جو انتظار قائم آل محمد میں دنیا سے چلا جائے گا وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے وہ رسول کے ساتھ کسی جنگ میں شہید ہوا ہے سبحان اللہ اس کا درجہ ہی تنے درجہ شہید ہوا شہید بلکل یہ بہن آپ نے سن لیا کہ جو انتظار امام زمانہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے وہ کسی بھی صورت میں جائے وہ ایسے ہی مرتا ہے جیسے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں شہید ہوا ہے خیمہ میں قریب خیمہ میں کسی جنگ میں شہید ہوا ہے سرکا ہمارے ساتھ اگر اور کالر ہیں تو ہم لے لیں ورنہ پھر ہم جی آ جائیں گے تو میں برز کروں گا میں تھوڑا یہ بتا دوں نائتفاقی کے حوالے سے سوال ایک آیا تھا تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہم بسیقل ہم سارے ہیں چلیں ایک چھوٹی سی بات سامنے رکھے کہتو ہم سارے مطمئنی ہیں خواہش مہند ہے جنت کے جنت میں ہم کٹھے ہوں گے ہم یہاں کٹھے نہیں ہو رہے وہاں کا انکار نہیں ہے یہاں کا انکار ہم کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں وہ مختلف ہیں کم سے کم چار اماموں کے تو ماننے والے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک امام کے ماننے والے منتشر ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں کیوں ہم نائتفاقی ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہمیں ساروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے شیعہ ہی اہل سنت ہیں شیعہ ہی کیا سنت رسول سنوزبیلہ مخالف ہے شیعہ صحیح سنت پہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کو ایک ہونا چاہیے بخاری صاحب آپ کی زبان میں زیادہ اثر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کریں کہ یہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں لفظ مقصر غالی اور فلاں اور فلاں نہ کریں یہ محبتوں سے بات کریں قریب کریں اچھا ہے کسی میں یہ طاقت ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو وہ امام سے کہے کہ مولا اگر میں ہوں میں کہوں کہ مولا اگر آپ نے بخاری صاحب کو یہاں رکھا تو میں نہیں ہوں گا ہے ہمت مجھے نئی طاقتی نہیں ہے پھر ہم کس موز سے اس وقت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دور کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ امام زمانہ موجود ہے تو ہم کریں گے حاضر موجود ہے نہیں انشاءاللہ میں تو کوشش کر رہا میں چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤ میں ممبر حسینی پہ جب بھی خطاب کرتا ہوں خطبے کے بعد میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں سارے سامین کے خدمت میں کہ ولایت سب سے پہلی شکل جوڑنا ہے توڑنا نہیں سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب الہدہ الہدہ ہم سب ایک ہیں ہاں ہو سکتا ہے کسی پر کسی وقتی رحم ہو جائے نگاہ کرم ہو جائے کوئی دیر لگتی ہے صدیوں کے بگنوں پر ایک نگاہ مولا کی ہو جائے ان کی منظر اور ہو جائے نظریاتی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اسے دشمنی میں بدلنا یہ ظلم ہے تشعیوں کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم سب ایک دنیا میں رہتے ہیں دیکھیں مالک ایسا نہیں ہے کہ کسی دشمن کو کافر کو روٹی نہیں دیتا وہ بھی مزر سکتا ہے انہی کا صدقہ مل رہی ہے بیوم نے ہی روز کلوارا جس کے وجود اقتص کی نالین یا وجود اقتص کا حضرت کا کائنات کو لنگر مل رہا ہے انہوں نے لنگر میں کمیں کی ہے وہ تو سب پہ نہیں ہے بلکہ معاف کیجے گا ان کو زیادہ اچھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں صرف ہم جو ہے نا آپ آپس میں اختلافات کے نقصانات اٹھا رہے ہیں یا تو یہ کہنا چاہیے میں گدارش کرتا جوں پاکستان میں سننے والے سامین کو میں نے یہاں کسی کو دس لاکھ کی بھی گھڑی پہنے دیکھی ہے نا تو مولا جانتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس نے دس لاکھ کی گھڑی پہنے گئے وہ اچھی شرٹ پہنی ہے اچھے لباس میں ہے اچھا گھر ہے ایسا وہاں ہمارے ملک میں تھوڑی سی کفیت ایسی ہے برداشت ہمارے اندر بڑی کم ہے برداشت زیادہ بڑھانی ہوگی یعنی دور کا تو دور کا اگر بھائی بھی اچھی کوئی چیز پہنے واہو تو ہم اسے ہم غلط نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بدعائیں کر رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ڈاؤن ہو جائے بجائے اس کے کہ دعا کریں مولا اور دے اپنا ظرف بڑھانا ہوگا محبتیں بانٹنی ہوگی محبتیں دینی ہوگی محبتیں لینی ہوگی اور میں عرض کر چکا ہوں ہمیں اپنی مصبت قوت کو زندگی میں بروے کار لانا ہوگا یہ نہ ہو کہ کئی منفی قوت کو بروے کار لاتے لاتے آخر میں مصبت قوت کا برمیلے جائیں ہم بھی منفی ہو جائیں ہمارا بھی نفی ہو جائے گا ایک عارف اے مام سے ملا میں مولا کے عارف ہے ایک بندہ ان کو بڑی گالیاں دے رہے ہیں بہت زبردست قسم کی گالیاں ماں بہنٹ بیٹی کی مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ابھی جواب دیں گے اب یقین جانیے یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے میں حیران رہ گیا تو جب انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ یہ بھی گالیوں کا جواب گالیوں میں دیں گے انہوں نے کہا نہیں یہ مولا کے ماننے والے اور چاہنے والے ہمارے خون ہیں ہمارے بھائی ہیں تو اگر یہ انہوں نے کہا بھی ہے تو ان کو غلط فہمی ہے اور انہوں نے اپنی زبان گندی گئے میرا کہا نکھان کہ مجھے گالی لگ گئی ہے تو سید مایار یہ ہونا چاہیے یہ ہے مودد کا اور نا اتفاقی پلیس نہیں آج تو اگر کوئی صبر بھی کر رہا ہوگا تو برابر میں کھڑا ہوا بندہ کہے گا اس کا بھائی ہی چونہ ہو وہ کہے گا کہ بول کیوں رہے جواب کیوں نہیں دے رہے جی ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ کرو بڑی چھوٹی سی زندگی ہے میں تو کہتا ہوں عاشقین ناصرین ماتمیان نمازیو ذاکر و علماء سب کے خدمت میں میری ایک گزارش ہے اپنی زندگی میں اپنے عمال کے ذریعے قائم آل محمد کے لشکر میں اپنی جگہ زندگی میں دیکھ جاؤ اور بخاری صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ صاحبان ممبر اور صاحبان محراب کی ہے کہ محبتوں کا پیغام دیں الفتوں کا پیغام دیں نہ کہ وہ ممبر سے مشتعل کریں کسی دوسرے لوگ کے لئے جی نہیں کرنا چاہیے مشتعل نہیں کہا ہم سب ایک ہیں میں تو سنا ہے مندروں میں بھی اتنا اتمنان اور سکون سے عبادت ہوتی ہے مطلب ان میں بھی آپس میں تقریب اگرچہ غلط ہے جی اگرچہ غلط ہے لیکن وہ محبتوں سے رہ رہے ہیں چاہتوں سے رہ رہے ہیں بڑے مطمئن اپنے عبادتیں کر رہے ہیں ہم جب بھی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کس کے خلاف غیبت کرنی ہے آج کس کی برائی کرنی ہے آج اس کو نیچے گرانا ہے آج اس کو اوپر اٹھانا ہے میں پچھلے سال یورپ گیا میں سید بڑا حیران رہا کہ مجھے کہا گیا یہ فلان کا امام بارگاہ اور محبت والی صورتحال پیدا کرنی ہو کہ جس طرح ہم بچپن میں ایک محلے میں ہر مسئلہ کا بندہ بچہ کٹھے مل کے کھیلتا ہے ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی یہ کس مسئلہ کا ہے کسی محلے میں یہاں تو میں دیکھتا ہوں یا مطلب ہے کہ پارکوں میں کھیلتے ہیں ملنو والا تو کنسپٹ یہاں نہیں ہے پارکوں میں کھیلتے ہیں ہندو بھی کھیل رہے ہیں کرسچن بھی کھیل رہے ہیں مسلم بھی کھیل رہے ہیں سب وہاں تو تفریق ہی نہیں ہے بچے آپس میں بڑی خوشی سے محبت کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایسی فضاء قائم ہونی چاہیے تاکہ راہموار ہو اور سرکار خیر سے جب تشریف لائیں ان کو دنیا کے حالات ٹھیک نہ کرنے پڑے ہم خود پہلے سے ٹھیک ہو جائے مطلب اللہ کو مشورہ تو نہیں دے سکتے ہم لیکن پندرہ سال کی عمر تک ہی انسان کو رہنا چاہیے تھا دنیا میں تاکہ ہسی خوشی گزار کے چلا جائے بہرحال محبتوں کا پیغام ہے لیبیٹ ٹی وی کے ذریعے بخاری صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے محبتوں سے رہیں چاہتوں سے رہیں ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں جب دشمن ہمیں علی والا کہہ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے مختلف ناموں سے پہچان کرائیں جی بخاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی آپ کربلا جانے کے لیے کیسے جانا چاہیے ضرور جاؤ لازم جاؤ اور مالک میری دعا ہے سب کو مالک کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور جو جا چکے انہیں بار بار یہ زیارت نصیح جائے مگر مگر چوتھے امام کے میں مسلسل تیسرے پرگرام میں گزارش کر رہا ہوں چوتھے مولا کے فرمان زیشان کو سامنے رکھ کر بغیر معرفت والی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں سرکار نے فرمایا میرے بابا کی میری جد کی زیارت اس وقت تک ظاہروں کو فائدہ نہیں دے گی جب تک وہ میرے بابا کا مقصد قربانی نہیں سمجھیں گے سواب کا معنی سلام کرنا بہت اچھا ہے بجا ہے مگر عرفان اور معرفت بہت ضروری ہے جا کیوں رہے ہیں کربلا ہم کن سے ملنے جا رہے ہیں کائنات کے شاہی خاندان کے شاہی افراد سے ملنے جا رہے ہیں ان کی قیفیت کیا ہے کس طرح وہ مزاروں میں موجود ہیں ہماری قیفیت کیا ہوگی وہ میرے پاس ایک دو مسئے کسی نے بھیجے کہ نہ روٹی نہ پانی نہ بیٹا نہ مال مانگنا ظاہروں اس دفعہ صرف امام سے اپنا امام مانگنا کیا بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب کاروان تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو ظاہرین جو بڑے تیاری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور پورا شہر میں شور ہوتا ہے کہ مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو سالار سے یہ کہتے کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ناشتے میں انڈے وغیرہ اچھا کھانا ملے گا اور دو پہر کو کھانا اچھا ملے گا شام کو بوفے سسٹم ملے گا یا نہیں ملے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے مظلوموں کو ملنے جا رہے ہیں کوئی کس کو ملنے جا رہے ہیں میں تو مومنین کی خدمت میں اکثر بانیوں کی عدمت میں گدارش کرتا ہوں سادہ لنگر پکایا کرو اتنا اتمام نہ کیا کرو اتنے گوشت آگے کہتے ہیں مخاری صاحب ہم کیا کریں لوگ آتے نہیں ہیں یہ علمیہ ہیں وہ بیچارے مجبور ہو کے کہتے ہیں کیا کریں لوگ نہیں ہیں تو یہ مجلس کے لیے جاتے ہیں یا لنگر کے لیے پھر اب یہی چیز ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب ہے اگر کوئی خال ستن یہ نیت رکھ کے جا رہا ہے کہ مجھے کھانا ملے گا تو اس کا کتنا ثواب ہے دیکھیں وہ لنگر حسین ہے تناول کرنے جا ہے سو بسم اللہ ثواب تو اس کے خاتے میں آئے گا مگر نیت یہ ہے کہ میں ذکر حسین سننا جا رہا ہوں اور ذکر حسین میں حسین اور حسین کی پاک آلنے آنا ہے میرا کام دو ہے پہلے تو میں جا کے ان پر گریہ کروں اور ساتھ جا کے چونکہ مجلس کا وارث مجلس میں موجود ہوتا ہے یعنی یہاں وہی مثال آتی ہے آپ نے غالباً ذکر کیا تھا اور ظہر الرحسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مولا کے ایک چاہنے والے نے مکان بنایا دیکھنے گئے دیکھا کھڑکی بنی ہوئی ہے پوچھا یہ کس لیے بنایا یہ کہا ہوا کے آنے جانے کے لیے کہا کہ اگر تُو یہ کہہ دیتا کہ ازان کی آواز سنوں گا تو ہوا تو ویسے بھی آنی ہی تھی تو کتنا خوبصورت یہ ہو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم بریانی کی مجلس میں نہیں جا رہے ہم حلیم کی مجلس میں نہیں جا رہے وہ تو ویسے بھی ملنا ہے ہی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ذکر حسین سننے جا رہے ہیں تو کتنا اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے اتفاق کے حوالے سے ایک بات بسم اللہ مولا نے ذہن میں ڈالی ہے وہ کریم ہے میں تو انہی سے توفیق مانتا ہوں عطا کرتے ہیں جس طرح اناروں والا بہرین کا واقعہ ہے آپ کے سامنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں سرکار کا لقب ایک مطر ہے شمس وہ سورج جو کبھی ماند نہیں پڑتا مجھے روح زمین پہ کوئی بندہ بتائے کہ کسی دشمن خدا کے گھر سورج کی روشنی نہ آتی ہے نہ آتی ہے اگر وہ سورج اپنی روشنی پوری دنیا میں برابر برابر تقسیم کر رہے تو اس سورج کے ماننے والوں کو اپنی محبت کیوں نہ برابر برابر تقسیم کر رہے سب اس کی مخلوق ہیں اچھا یہ تو عام بات کر رہے ہیں آپ چاہے وہ مشرق ہو کافر ہو کوئی بھی ہو نہ کہ ہمارے اپنے اپنے بھی تو شامل ہیں یعنی اپنے تو اور زیادہ درجے میں شامل ہوں گے پھر اپنے تو اپنے بھی شامل ہیں ایک سوال اور تھا وہ تلوار کس پہ چلے گی اور وہ جو نہر ہے کیا خون سے روایات میں یقینا یہ ملتا ہے اس نہر وہ نہر خون سے رنگین ہوئے گی روایت میں ملتا ہے مگر میں آج بھی ایک گزارش کرتا ہوں مولا علی الامر ہے یہ میں ایک بہت بڑی بات افاقی بات کرنے لگا روح زمین پہ پہلی دفعہ بات کرنے لگا اتا امام زمانہ ہے مولا علی الامر ہے مولا صاحب الامر ہے جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے وہ پروردگار کے مذر ہیں وہ گیارہ اماموں کی دستار کے بارے سے ہیں میں کہتا ہوں آج ہی پورے روح زمین پہ رہنے والی ریت آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے آج ہی کہہ دے آقا جو ہوگی اس کی معافی آئندہ آقا خطا نہیں ہوگی آقا میں ختم ہے آقا میری میں ختم میں کچھ نہیں جو کچھ ہے تو ہے آقا میں تیری نالہین کے سہارے زندگی گزاروں گا آقا میرے سے کوئی ایسا کام سرزب نہ ہو جس نے تجھے تکلیف ہو آقا میں آج کے بعد میں اپنے آپ سے اگلے کو بہتر سمجھوں گا آقا وہ میرے سے بہت اچھا میں آقرن ناس ہوں میں کہتا ہوں آج ہی یہ سرنڈر کر لیں پوری دنیا اپنے سارے عمال کو یہ کہیں میرے پاس کچھ نہیں مولا جانتا ہے وہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں صحیح بات اگر ہے بھی صحیح تو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی رسول کی ایک جنگ کا حال ہمیں ملتا ہے کہ رسول وہ ایک صحابی نے کہا ایک شخص کو قتل کر دیا اور جو کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا اسے مارد یا رسول ناراض ہوئے اور اس نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ وہ تو زبانی اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا تو رسول نے یہی تو کہا تھا کیا تو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا تو کتنا ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے اور ہم یقیناً یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آج اگر کوئی اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتا ہے تو معافی ہو سکتی ہے وہ چیز بدل سکتی ہے اگر یہ سارا کچھ لکھائیوا ہے تو پھر دعا اور یہ سب تو فضول ہے نا پھر اگر سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہی پورا ہونا ہے پھر تو دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں وہ اسی پہ آتا ہوں یہ باتیں لکھی ہیں اور اس بات پہ آتا ہوں کیا امام زمانہ کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے اہم سواد ہے اکثر مومنین کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے مولا نوز بلہ مہتاج ان کا سوال بڑا پیارا تھا انہوں نے کہا ہم اتنے گناہ گار ہیں ہماری اپنی تو دعا ہیں اپنے حق میں تو پوری ہوتی نہیں ہم معصوم کے لیے دعا کیسے کریں اور کیا پوری ہوگی ہماری ایسے یہ عمر ہے ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے ہمیں دعا کرنے کا ایک چھوٹی سی مثال کا سارا لوں گا ایک نبی پہ جب آگ بلند کی گئی تھی ایک پرندہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا کترہ لے کر جا رہا تھا کسی نے روک کے کہا کہاں جا رہا ہے کہ نے لگا اللہ کے نبی پہ آگ بلند ہے میں وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تو وہاں آگ بجھانے جا رہا ہے کیا تیری اس کترے سے آگ بجھے گی وہ کہتا ہے بالکل نہیں تو کہا کیوں جا رہا ہے کہا چاہتا ہوں کم از کم میرا نام ابراہیم کے وفادات میں آجائے سبحان اللہ بے اینے ہی مولا ہمارے محتاج نہیں ہیں جس طرح پروردگار ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں عبادتیں ہماری اپنے فائدے کیلئے ہیں بے اینے ہی امام زمانہ ہماری دعوں کے محتاج نہیں مگر یہ دعائیں ہماری اپنی دعائیں امام زمانہ کے کم از کم تین سو فائدے اور فا علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کیا بات مجھے موقع ملے اگر نیکسٹ ویک موقع ملا تو میں اس پر بڑی تفصیل نرس کروں گا امام زمانہ کی دعا کے کتنے فائدے ہیں گھر میں برکت کیا ہوتی ہے گھر میں رحمت کیا ہوتی ہے بچوں پر اثر کیا ہوتا ہے گھر میں کیا رزق کی فرابانی کیسے ہوتی ہے اس پر تفصیل نرس کروں گا اگر ہمیں محکم ہے وہ محتاج نہیں ہم محتاج ہیں ان دعاؤں کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہو رہا ہے یقینا ایسا بالکل نہیں ہے میری بیٹی میری بہن میری ماں جس نے سوال کیا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسا بالکل نہیں ہے قبول ہوتی ہے مگر جو مالک ہمارے لئے بہتر چاہتے ہیں ہمارے اس وقت پہ ہمارے لئے قبول کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں فوراں ہو جائیں بہت جلدی ہو جائیں ہم نے کہہ دیا تو وہ ہو جائے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم اپنی اولاد کو دیکھیں ہماری اولاد ہم سے کچھ تقاضی کرے ہم بچوں کو ان کے حساب کے مطابق دیتے ہیں یہ نہیں کہ بچوں نے کہہ دیا چھوٹی سی عمر میں کہہ دیا بابا مجھے کرولا گاڑی لے کے دیں ہم دونے نہیں کہہ دیں اس کے قابل نہیں ہے اس کے لئے موافق نہیں ہے اگر لے کے دیں نقصان ہوگا اللہ اکبر کیا بات ہے بہت ساری دعائیں ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں مولا جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اس لئے وہ ملتوی ہو جاتی ہیں آئندہ کے لئے ہمارے تو دعا آپ نے کہا کہ دعا ہماری گناہگاروں کی ہماری دعائیں اتنی مضبوط نہیں ہمارے وسیلے بڑے مضبوط ہیں ہمارے وسیلے وہ ہیں جو فرشتوں کے بھی کام آتے ہیں فطرز جیسا جو بالو پر کھو بیٹھا تھا وہ اگر گہوارہ حسین سے مس ہو جائے تو اس کو بالو پر مل جائے فرشتے کو مل جائے تو ہم تو پھر انسان ہیں یقینہ جی بخاری صاحب مزید سوال جی سوال دو تین جوابات رہ گئے میں وہ ارز کرتا ہوں ابھی ہے واق تھوڑا سا ہے جی واقع ہے وہ بھی میں مکمل کرنا چاہوں گا جو میں نے سکارٹ میں ارز کیا تھا ایک اور سوال کہ اگر امام زمان علیہ السلام نے تشریف لانا ہے پھر قیامت کا تصور کیا ہے قرآن میں واضح آیات میں وہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ ہم عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنہ کا مزہ چکھائیں گے سرکار کا کیونکہ ہمارے پاس جو اصول ہیں ان میں توحید عدم نبوت امامت قیامت علماء علیہ السنت یہاں تک لکھ دیا ہے کہ قیامت آئی نہیں سکتی چاہے ایک دن قیامت کی آنے سے پہلے کیوں نہ رہ جائے نہیں آ سکتی جب تک سرکار کا لال نہ آیا صحیح اس کا مطلب قیامت بھی منتظر ہے بے شک اور کیوں نہ کہوں توحید بھی منتظر ہے عدل بھی منتظر ہے نبوت بھی منتظر ہے امامت بھی منتظر ہے یعنی اصول جس کا انتظار کر رہے ہیں قرآن میں واضح آیت موجود ہے قیامت سرکار کے ظہور کے بعد پروردگار کا وہ فیصلہ ہے جو سرکار کے ظہور کے بعد ہوگا سب سے پہلے رجت ہوگی سرکار کے ظہور پہ اب پروردگار کے فیصلوں میں سے ہیں ان کی مرضی ہے وہ جس طرح پسند فرمائیں آشکو نے ایک بات بڑی خوصورت لکھی ہے وہ شیر اب مجھے یاد نہیں مگر وہ کہتے ہیں تیرا آنا بھی قیامت تیرا جانا بھی سرکار کے حوالے سے ہے اور قیامت کو اگر غور سے دیکھیں یہ لفظ ملتا ہے قائم سے ہے ظالموں کے لئے تو یہ قیامت ہے پورے لفظ اس میں شامل ہے قائم کے مشرقوں کے لئے تو قیامت ہے حاسدوں کے لئے تو قیامت ہے ان کا آنا ہی سب کے لئے قیامت ہوگا یعنی جو اس دنیا سے اپنا حساب کر کے گیا وہ تو قیامت سے گزر گیا اب ایک اور سوال تھا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی کچھ کتب میں لکھا ہے شہادت کا ایک سعیدہ نامی عورت پیدا ہوگی پھر میں کہہ رہا ہوں میری باتوں سے متفق ہونا آپ کا لازم نہیں ہے کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں تو اس کو مان لیں آپ بھی تو کتب ہی سے بیان کر رہے ہیں میں کتب سے بیان کر رہا ہوں مگر اگر کسی کو اور مزید ریسرچ کرنی ہو تو کتب دیکھیں جا کے ضمیر پہ تولیں ضرور پروردگار نے ایک ضمیر کا سلسلہ ہاری انسان کے اندر رکھا ہے باز ضمیر بات کو سمجھتا تولتا ضرور ہے چونکہ اکثر کے لئے میں ایسے بیٹھوں پہ ٹھیک ہے شاہ جی بڑے شوقین ہیں وہ آ جاتے ہیں ٹی وی پہ ممبروں پہ پغیر پیسے کے آ جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ چاند ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان کو کس چیز نے مجبور کیا ہے یہ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اپنی تمنائیاں بھی دے رہے ہیں اپنی حمتیں بھی دے رہے ہیں میں پہلے ہی بخاری صاحب کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہم اہل بیعت پہ اتنا اہم ٹائم دے رہے ہیں یہ کوئی ایسی وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ گھنٹا فری تھا یا ڈیڑھ گھنٹا فری تھا تو ہم آکے بیٹھ گئے ہیں یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ کے کام آئے گا یقیناً جی ہاں بخاری صاحب کتب میں کچھ موجود ہے کہ ایک سعیدہ نامی عورت آئی گی اور وہ آنکہ نوز باللہ امام زمانہ کو شہید کرے گی نصیب دشمنہ سرکار کے ظہور کے حوالے سے اس زمن میں واضح طور پہ یہ بات تمام کتب میں موجود ہے کہ سرکار کے ظہور پر ظالم بما ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے اچھا ایک سوال میں کرتا چلوں شہادت تو سعادت ہے نا رسول کو بھی شہادت سری جسے کیا یہی کہا جاتا ہے رسول کو بھی شہادت ملی امام حسن امام حسین کے ذریعے جب کہا کہ میں ان سے ہوں میں یہ مجھ سے ہیں تو شہادت تو سعادت ہے اگر یہ بھی موجود ہے روایت تو اس میں کوئی میں ارز کر دیتا ہوں میں اس حوالے سے چند گزارشات پیش کر دوں میں پھر اس کی طرف آتا ہوں بلکہ پہلے آپ کی ارز کر دوں کیا مجھے اور آپ کو گیارنگ کی شہادت نہ کافی ہے ہم بار میں کو مروانا چاہتے ہیں نہیں خواہش نہیں ہے یہ خطب میں جب موجود ہے اس لیے تو دعا کرنی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو سوالے سے پہے تھوڑا سا چلو ہمیں یہ خواہش تو رکھنی چاہیے اللہ نہ کرے ایسا ہوا یقینا ہم تو جو پچھلے قتل ہو گئے ہیں اس پہ ہی احتجاج کر رہے ہیں اب تک تو کیا سرکار کے ظہور کے بعد پھر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کہ ہمارے بار میں کو بھی نوز بیلہ شہید کر دیا یہی جاننے کے لیے تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو کتب میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا ظلم بما ظالم سرکار کے ظہور پر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے یہاں تک فرامین اور روایت کتب اہل تشہیوں میں موجود ہیں کہ کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا دشمن بھی اگر ہوگا تو پتھر خود زواہی دے گا کہ سرکار تیرے دشمن چھپا ہے تیرے گھر کا تیرے دادے کا دشمن چھپا ہے حکم دے یہیں کچل دوں حکم دے تو لکم زلفکار کے لیے تیری نالائنگ پر ڈالوں اس سے بھی بات آگے کوئی درخت چیر کے بھی پناہ لینے کا ارادہ کرے گا بلکہ ایسا کرے گا درخت گویا ہوگا اب دیکھیں پتھر گویا ہو رہا ہے شاہ جی پتھر تو بولتا ہی محمد کے ہاتھوں پہ ہیں جو محمد کے سامنے ہیں پتھروں نے تو بولنا ہی ایسے ہیں تو یہ پتھر ادھر بول رہا ہے ادھر یہ درخت گویا ہو رہا ہے حکم دے یہاں اس کو اندر ہی کچل دوں یا تیری جوتی کے آگے ڈالوں کہ تُو اس کو زرفکار کا نوالہ بنا ہے سید یہ میں نے چھوٹی سی زمن میں مثالیں نہیں ہیں مثالیں نہیں بلکہ حقیقتیں ہیں جو کوتر میں لکھی ہیں ظالم بما ظلم ختم ہو جائیں گے اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ اب تک میرے سے کر رہے ہیں میں آپ سے کروں لفظ قائم کا کیا مطلب ہے کیا ظہور کے بعد قائم کا لفظ ختم ہو جائے گا قائم کسے کہتے ہیں قائم رہنے والا اور دوسرا بقیت اللہ کا کیا مطلب ہے کیا بقیت اللہ فی الارس دیکھیں نا واضح قرآن میں آیت بھی بقیت اللہ کے حوالے سے موجود ہے تو لکھا ہے کتابوں میں ہمیں دعا ممگنی چاہیے ہمیں یہ سوچ دیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اور اس زمن میں جامرے والے جو کہہ رہے تھے میں نے وہاں ان کے خطاب میں ارز کیا تھا وہ ایک بھائی تشریف لے آئے تھے میں انہیں نہیں کہتا کہ کوئی ایسے تھے یا ایسے تھے وہ بھائی ان کو کہہ رہے تھے میرے لئے وہ قابل اطرام ہے وہ تشریف لے آئے تھے کیونکہ ان کو نہیں اندازہ تھا جس کو نہ اندازہ ہو وہ سوال ضرور کرتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے بھی تو سوال کرتا ہے کوئی ایسی بات دی نہیں معلوم ہونا اگر نہیں معلوم ہے تو سوال کرنا چاہیے اور قرآن نے کہا ہے اہلِ علم سے پوچھو جی ہم تو اہلِ علم نہیں ہیں اہلِ علم کی جوتیوں کی خاک ہیں خیرات مانگنے والوں میں سے ہیں کیا وہ آبِ حیات صرف ظہور امام زمانہ تک کا پیا ہے آبِ حیات زندگی کا پانی پیا ہے آج تک جنابِ خضر کوئی بھی ان کو سلام کرے اور ان کو یاد کرے وہاں آ جاتے ہیں بے شک جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں روح اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں انجیل کے ایک باپ میں میں پڑھ بیٹھا ہوں عیسیٰ نے دبا ان کے بھی روایات میں کہیں نہ کہیں بات موجود ہے بے شک ان کے ضعیف ہو چکے ہیں مستند بہت کم ہے تحریف ہو چکے ہیں بگر ایک بات وہاں لکھی ہے آج میں مرپاہ لہور میں میری لیبریری میں یہ نسخہ موجود ہے جس میں لکھا ہے عیسیٰ جب آئے گا اس کا ولیمہ چار ہزار سال تک چلے گا ابا کیا بات ہے سید اب یہ یہاں ایک بات بہت اہم بلکہ واقعہ چھوڑ رہا ہوں بہت ضروری ہے سرکار کے القابِ متحرہ میں دیکھیں سرکار ہیں ولی المظلومین مظلوموں کے ولی کیا صرف تیرے میرے ولی ہیں یا ہم مظلوم ہیں یا صرف کربلا والوں کے سید ازل سے لے کر تا وقتِ ظہور حابیل سے لے کر پہلا مظلوم حابیل حابیل سے لے کر تا وقتِ ظہور روح زمین پر جس کا بھی ناحق خون کا کترہ گرہ ہوگا اس کا انتقام انتقام ولی المظلومین ناظرین انتقامِ کربلا سمیت تمام مظلوموں کا انتقام لیا جائے گا تیاری کریں امامِ زمانہ کی جس طرح سے تیاری کرنے کا حق ہے ہمارا وقت بیٹھ چکا بہت سارے سوالت اب بھی تشنا رہ گئے کل انشاءاللہ کل نہیں اب تو دو روز کی چھٹی ہے اور پیر کو میری روانگی ہے کربلا کے لیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا اور بس یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ یہ جو زیارت کرنے جا رہا ہوں معرفت کے ساتھ ہو انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی بخاری صاحب کے ہم ممنون و متشکر ہیں اہلِ بیت ٹی وی کی جانب سے اور آپ تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام کو آپ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں ہماری کامیابی ہے یہ اہلِ بیت ٹی وی کامیابی ہے کہ یہ پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ یا عالی مدد